اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ڈیری فارمنگ ان پاکستان آپ کا میزبان سید اخلاق احمد رزوی دوستو موسم کی کروٹ کی وجہ سے آج کل جو پیور اور کراس گائے ہیں بالخصوص جو اٹھارہ بیس لیٹر دودھ دیتی ہیں انہوں نے موسم کی تبدیلی کی وجہ سے موسم کی کروٹ بدلنے کی وجہ سے دودھ کے اندر بہت زیادہ کمی کر دی ہے یوں سمجھ لیں جو جانور بیس کلو دودھ دے رہا تھا وہ سترہ کلو پر آ گیا ہے آج ہم آپ کو دودھ پورا کرنے کا نسخہ یوں سمجھ لیں یومیات تین کلو دودھ بڑھانے کا ایک نسخہ بتا رہے ہیں یہ صرف تین سے چار چیزیں ہیں جو ہر فارم پر موجود ہوتی ہیں سرسو کا تیل دہی اور شکر یہ ہم دو جانوروں کا بنا رہے ہیں آپ کو اس کی ڈوز بھی بنا دیتے ہیں انشاءاللہ آپ ہفتے میں دو سے تین بار یہ دیں آپ کا جانور جو دو سے تین کلو چار کلو دودھ کم کر گیا ہے پر ڈے وہ انشاءاللہ اپنا دودھ پورا کر جائے گا اس کے علاوہ جو جانور آپ کا ہیٹ میں آ گیا ہے آپ نے اس کو کراس کروایا ہے کراس کروانے کے بعد آپ مسلسل دو سے تین دن یہی نسخہ دیں جس کی میں آپ کو مقدار بتا رہا ہوں انشاءاللہ اس کے بعد آپ کا جانور ریپیٹ بھی نہیں ہوگا دو سے دن دن آپ نے ونڈا بھی بند کرنا ہے اور یہ نسخہ آپ نے دینا ہے انشاءاللہ والعزیز آپ دیکھیں گے کہ آپ کے جانوروں کو اس کا بہت فائدہ ہوگا تین کلو پرڈے دودھ بھی بڑھے گا آپ کے جانور کا اور جو جانور آپ نے انسیمنیٹ کروایا ہے اس کے ریپیٹ ہونے کے چانسز بھی انشاءاللہ بلکل ختم ہو جائیں گے ایک جانور کی خوراک آپ نوٹ کر لیں آدھا کلو دہی ایک پاؤ سرسو کا تیل اور اس میں آپ نے ایک پاؤ شکر ملانی ہے یا گڑ کو باریک باریک کوٹ لیں پیس لیں اور اس کو اس طرح سے شربت بنا لیں جس طرح ہم یہ بنا رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آپ کا جانور جتنا دودھ کم کر گیا ہے موسم کی تبدیلی کی وجہ سے تو دودھ اپنا انشاءاللہ والعزیز واپس پورا کر جائے گا یہ آپ کو ایک جانور کی خوراک بتائی جا رہی ہے ہفتے میں ایک دن بھی دے سکتے ہیں دو دن بھی دے سکتے ہیں تو یہ جیسے ہی آپ دیں گے آپ کا جانور دودھ پر واپس آ جائے گا اس کا میدہ بھی ٹھیک ہو جائے گا اگر آج کل جس طرح کے موسم میں جانور موشن کر رہے ہیں موک لگا رہے ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ اس سے کور ہوں گی اس کا میدہ ٹھنڈا ہو جائے گا گوڑ کے بہت سے فوائد ہیں اور اس کی تاثیر الگ الگ ہے استعمال کرنے کا طریقے سے گوڑ کی تاثیر تبدیل ہو جاتی ہے سردیوں میں گوڑ ہم خوش کھلایا کرتے ہیں یہ گرم ہو جاتا ہے اور اسی طرح گرمیوں میں اس گوڑ کا شربت بنا کے دیا جائے تو اس کی تاثیر تھنڈی ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہماری گائیاں جنہوں نے نسبتاً دودھ کم کیا ہے آج ہم ان کو پہلی ڈوز دے رہے ہیں ڈوز آپ دوبارہ نوٹ کر لیں ایک پاؤ سرسو کا تیل ایک پاؤ شکر یا باریک گوڑ اور آدھا کلو دہی آپ یہ مکس کر کے نال کے ذریعے اپنے جانور کو پیار سے پلا دیں اس طرح پلانا ہے کہ اترو نہ لگے نال کو جب آپ دیں گے آپ تھوڑی سی اس کے جبڑے کے اندر رکھیں گے زبان کو بالکل نہیں پکڑیں گے اگر آپ نے زبان کو پکڑا تو اترو آنے کا خطرہ ہوتا ہے یہ دیکھیں ہم نے اس کو تھوڑا سا موو کیا ہے جبڑوں کے اندر فسایا ہے نال کو تاکہ جانور کو اترو نہ لگ سکے یہ تھوڑی سی احتیاط کرنی ہے آپ نے ویسے جو گائیاں عادی ہوتی ہیں ان کے آگے آپ تھال میں کسی برتن میں رکھیں تو وہ خود بھی پی جاتی ہیں تو یہ نسخہ ہم گرمیوں میں ہمیشہ سے استعمال کرتے آئے ہیں متعدد بار ہم نے اسی چینل پر اور اپنے پیج پر اپلوڈ کرتے رہتے ہیں انشاءاللہ والعزیز اس سے آپ کو بہترین فوائد حاصل ہوں گے اور بہترین نتائج آپ کو دیکھنے کو ملیں گے یہ ایک تیر دو شکار دودھ بڑھانے کے لیے بھی یہ بہترین نسخہ ہے اور اسی طرح جو جانور آپ انسیمنیٹ کرواتے ہیں اس کے بعد آپ اگر یہ نسخہ دیں گے انشاءاللہ ریپیٹ ہونے کے چانسز بھی انتہائی کم ہو جائیں گے اپنا خیال رکھیں اپنے جانوروں کا خیال رکھیں ہمیں اپنی دعاوں یاد رکھیں موسیقی